ہو رہا ہے اور ایک طرح اس کے سامنے چند گہہ کڑے ہیں وہ ان چند پیسوں کو ٹھوکر نہیں مارتا لیکن اگر انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کا میچ ہوگا تو گہہکوں سے بھی کہہ دے گا کہ آج فائنل میچ ہے میچ ختم ہوگا تو پھر آنا اگر کوئی فلم لگی ہے کوئی ڈراما ہے کوئی الیکشن کے سیٹوں کا اعلان ہو رہا ہے کونسی پائٹی جیت رہی ہے میری تنظیم یا کسی اور کی تنظیم پھر اس کو ہر چیز بھول جائے گی لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو اس کے سامنے ہزار بہانے ہوں گے اور امام الانبیاء امام آدم قائد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بین الرجولی وبین الشرق والکفر بندے شرق اور کفر کے درمیان ایک نماز ہے جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر اور شرق میں داخل ہو گیا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز کا ترک کرنا یہ شرق ہے کیسے نماز کا ترک کرنا شرق کیسے ہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو اور انسانی خواہش کیا کہتی ہے نرم گرم بستر ہے یہ غریب لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں یہ فقارا کا ٹولا ہے جو مسجد ہے ہم تو مالدار پیسے والے آدمی ہیں رات کو دکان بڑی لیٹ بند ہوتی ہے اب صبح کے ٹائم پہ دل نہیں چاہتا کہ اس گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوا جائے نہیں جانتا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے فرمایا ہے جب انسان اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے آسمان والا اس کے لیے دو فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ نور کے نور کے چھنٹے لے کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے جاتے ہیں یہ ایک قدم زمین پہ رکھتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک گناہ ماف ہو جاتا ہے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے یہ نہیں جانتا یہ نماز کا طرح کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتی متقاہرن الی المسجد فعجروہ کالحاج المحرم جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام باندھ کر حج پر جانے والے کو ثواب دیتے ہیں اس کو گرم نرم بسر اس کو میٹھی نیند اس کو شہبان کی لوریے اپنے بسر سے اٹھنے نہیں دیتی یہ اپنی خواہش کی بات مان کر نماز کے لیے نہیں جاتا تو یہ اپنے خواہش کو اللہ کی عبادت میں شریع کر رہا ہے اسی لیے شیخ ابن عباس رحمت اللہ علیہ مفتی آدم سعودی عرب ان سے جب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا تو ہوں لیکن آٹھ بجے صبح الارم لگاتا ہوں کیونکہ ساڑھے آٹھ ڈیوٹی پر جانا ہے آٹھ بجے اٹھ کر نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا الارم ہی نہیں لگاتا الارم ڈیوٹی ٹائم کا لگتا ہے اور میں آٹھ بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں پھر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اپنے وقت کے امام شیخ ابن باس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو کافر ہے مسلمان نہیں کیونکہ تو نے نماز کے اس وقت کو بدل والا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا اور تو نے وہ وقت مقرر کیا جو تیری خواہش نے چاہا اور دلیل قرآن حکیم کی اس آیت سے لی کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا سوچئے اللہ کے لیے سوچئے یہ ماجرہ چھوٹا نہیں کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں امت اسلام کہلانے والے کتنے ہیں محمدی کہلانے والے لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے نماز ان کے گھر میں نہیں ہے بیوی سے اس مسئلے پر تو لڑائی ہو سکتی ہے تو انہیں سالن میں مرچے تیز کیوں کی تھی بیوی سے اس مسئلے پر تو تقرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تو نے بتتمیزی کیوں کی لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی آ کر پوچھ لے میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگم مسجد میں اور تو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے تو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں دیا اس مسئلے پر نہ کبھی اولاد سے چھگڑا نہ کبھی بیوی بچوں سے چھگڑا نہ کبھی دوست وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ معاملہ ہے پڑھو آپ کی مردی نہ پڑھو آپ کی مردی آپ نے اپنی قبر میں جانا میں نے اپنی قبر میں جانا یہ شیطان کا دھوکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز ترک کرنا شرک ہے ابن ماجہ میں ہے لیسہ بین العبدی والشرکی اللہ ترک السلام بندے اور شرک کے درمیان نماز ہے فَإِذَا تَعْوَا كَهَا فَقَدْ اَشْرَكْ جس نے اس نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا یاد کر لیجئے نماز کا تاریخ کافر ہے مسلمان نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے جو اس نماز کو ترک کر دیتا ہے وادی ایمان سے نکل کر وادی اے کفر میں داخل ہو جاتا ہے ترمدی میں ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ السلام بین الکفر والایمان ترک السلا ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے جو نماز کا تاریخ ہے وہ وادی ایمان سے نکل کر وادی اے کفر کی طرف سفر کر رہا ہے ترمدی میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو اہد ہے وہ نماز ہے ہمارے اولین کے درمیان جو اہد اور پیمان وہ نماز ہے جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا جس نے اس نماز کو پرک کر دیا جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کرکٹ میچ کے لیے چھوڑے وہ فوٹبال میچ کے لیے چھوڑے وہ ہاکی میچ کے لیے چھوڑے وہ فیلم اور ڈرامے کے لیے چھوڑے وہ گہک اور دکانوں کے لیے چھوڑے وہ کھانا کھانے کے لیے یہی سوہر کا نماز ہے نماز کا وقت ہے اور یہی کھانے کا وقت ہے بقالہ بن کر کے مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتا اپنے کمرے میں کھانا کھا کر پھر آ جاتا ہے اور کتنے ایسے بدنصیب ہیں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے لیکن نماز ہونے کے پندرہ منٹ کے بعد آگر اپنی دکان کو ضرور کھول لیتے ہیں یہ پندرہ منٹ یہ پندرہ منٹ کے لیے اللہ کے لیے قربانی نہیں دی جا سکتی یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے گئے گزرے ہیں میرا جملہ سخت ہے لیکن اللہ کی قسم حقیقت ہے مثال دے کر سمجھاتا ہوں ایک شخص نے کتہ پالا واہو یہ کتے کا خالق مالک نہیں ہے راسق نہیں ہے دو وقت کی روٹی ڈالتا ہے اور روٹی بھی گھر کی بچے ہوئے ٹکڑے ڈالتا ہے ہڈییں ڈالتا ہے اب وہ کتہ بیٹھا واہو اپنے پانچ دس کتوں کے درمیان یہ اس کا دو وقت کی روٹی ڈالنے والا اس کے پاس سے گزرے اور اس کا نام اس نے ٹومی رکھا واہ گیا تھا ٹومی اس کی آواز سنتے ہی کیا خیال ہے کتہ اپنے باقی کتوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے گا یا نہیں مشورہ تو نہیں کرے گا ان سے پوچھے گا تو نہیں جاؤں یا نہ جاؤں وہ ساری نویل کو برخواست کرتا ہے چھوڑتا ہے اور بھاگ کر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے دم ہلاتا ہے زبان سے اس کے جوتیں چاٹتا ہے اگر باقی کتے اس سے کہیں بے واکوف ہم تیری برادری کے تھے ہم تیری نسل کے تھے ہم تیرے خاندان کے تھے یہ تیرا باپ ہے یہ چچا ہے یہ مامو ہے یہ ماں ہے یہ خالہ ہمارے ساتھ بیٹھا گپے مار رہا ہم چار ٹانگو والے دو ٹانگو والا پاس سے گزرا اس نے ٹومی کہا اور تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہم سے اجازت بھی نہیں لی بیوی بچوں میں بیٹھ کر نماز سن کر آزان سن کر تکبیر سن کر نہ اٹھنے مانو یہ جانور زبان حال سے ان رشتے داروں کو کیا کہے گا کہے گا مانتا ہوں تُو میری ماں ہے تُو باپ ہے تُو چچا ہے تُو مامو ہے تُو خالہ ہے تُو دوست ہے مانتا ہوں تُو میری برادری والے ہو جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا کہے گا یا نہیں کہے گا میں کیوں تمہیں چھوڑ کر بھاگیا جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا اے لوگوں کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا کیا ہمیں رزق اللہ نہیں دیتا کیا یہ پیاری آنکھیں ہمیں اللہ نے نیتا کی کیا یہ پیارا چہرہ ہمیں اللہ نے نہیں دیا کیا یہ سلامت جسم مجھے اور آپ کو اللہ نے نہیں دیا کیا یہ سورج کو اللہ نے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا ایک گھنٹہ بلب جلاتے ہو بی بی سے کہتے ہو یہ فضول بلب جل رہا ہے تمہیں پتہ نہیں بجلی کا پل آئے گا کبھی سکھ